سورت بات اور یہ تھی کہ سبت کے دن سے پہلے کلاہ میں خدا نے کہا کہ تم نے ڈبل جمع کرنا ہے کیونکہ اگرہ دن سبت کا ہے آرام کا ہے اور تم نے اس میں کوئی کام نہیں کرنا اس لیے ڈبل جمع کرنا ہے تاکہ دو دن کے لیے ہو اور جب پہلی دفعہ من گیرا انہوں نے جمع کیا تو کلاہ میں لکھا کچھ نے زیادہ جمع کر دیا میری طرح کر زیادہ شیار لوگ تکایا کہ باتہ نہیں کال اونہ کے نہیں ہونا ہاں جی کالو میرا مطلب وہ سکتا ہے نا آئی ہو گڑ بڑی ہو جھے اور خدا نظر آہ آز ہوا کیونکہ نے اعتبار نہیں کیا ایمان نہیں رکھا اور کلاہ میں نہیں کہا کہ جنہوں نے زیادہ جمع کیا تھا ان کا بھی اتنا ہی تھا جتنے گھرانے کے لوگ تھے اور جنہوں نے کم جمع کیا تھا ان کے لیے بھی اتنا ہی تھا جتنے ان کے گھرانے کے لوگ تھے اور کچھ لوگوں نے کچھ ایکسر ہی جمعہ کر لیا اور خدا انہوں نے دیکھا اور کلام میں لکھا ہے جنہوں نے کیا تھا اگر بہت زیادہ بھی لے لیا تھا تو وہ سار گیا وہ ختم ہو گا وanciز میں کیڑے پڑھ گئے اور پھنے ج fright tags آیا تو موسیٰ نے کہا کہ بھی آج جارٹ ڈبل جمع کر لینا تو انہوں نے سوچا ہی آٹ ڈبل کیا جمع کرلے وہ تو ختم ہو جاتا ہے وہ تو کام ہو جاتا ہے وہ تو فرام ہو جاتا ہے تو کہا نہیں تم جمع کرو اور کلاب میں نکار کہ انہوں نے جمع کیا وعافی اور اگلے دن انہیں اٹھ کے جو ہے وہ بڑی جا کے دیکھا اگر اپنے برتن کو کھول کے انہوں نے کہا کہ کل اقراب ہو گیا تھا پرسو اقراب ہو گیا تھا یا پہلے دن وڈسایو جو بھی ان کا ایکسپیرینس تھا انہوں نے جا کے اپنے برتن کو جانہ ایسے کر کے دیکھا کہ اگر پتہ نہیں آج بھی اگر مانن ہے کہ نہیں ہے اور انو کھول کے دیکھا تو مانن ہے اس کے اندر موجود تھا اسی طرح تازگی کے ساتھ کیونکہ قدام نے کہا تھا یہ دو دنوں تک جو ہے وہ تازہ رہے گا تم اسے استعمال کر سکتے اور یہ مان جو ہے اسی طرح سے ان کی زندگی کے اندر یہ مان کو پھر روٹین بانگی ہوئی اس طرح سے لیتے تھے لیکن یہ مرتبہ جو مان سے بھرا تھا جو عید کے صندوق کے اندر قدام نے رکھایا یہ کبھی ضائع نہیں آج بھی جب عید کا صندوق میں نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں پڑھی ہیں سنی ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت کچھ ہے اس کے لیے کہتے ہیں وہ مل گیا ہے صندوق جو ہے عید کا صندوق اور میرا ایمان ہے جب تبھی اسے کھولا جائے گا جسے خدا یہ توفیق دے گا تو وہ من اسی تازگی کے ساتھ فریشنیس کے ساتھ اس مرتبہ کے اندر موجود ہو گیا تو یہ من جو اس کے اندر رکھا ہے اصل میں یہ اس بات کی شہادت تھی کہ میرے لوگوں نے میری مہیا کردہ خورا کو ریجیکٹ کیا ہے اس کے بعد یہ چلتے رہے آگے تو کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا کورا بنی کورا میں سے اور یہ لوگ جو تھے یہ لاوی کے گھرانے کے تھے موسیٰ اور حرون کے قبیلے کے لوگ تھے تو یہ اٹھ کھڑے ہوگا اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کا اپنے لیڈر نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بڑے دعوے ہیں کہ خدا میرے ساتھ آئیے کیا خدا مارے ساتھ نہیں ہے اس کے ذات کو لیادہ خدا رہتا ہے آئیے اس کے دیئے دیکھیں میرے ساتھ آگرہ گنتی کی کتاب اس کا سترہ باب گنتی کی کتاب اس کا سترہ باب اس میں بہت سے یہ پورا حوالہ جو ہے اس پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کس طرح موسیٰ سے اس میں سارا کو چھوا یہ واقعہ اس میں درج ہے میں نے بھیجا تھا اگر کسی نے پڑھا ہو تو اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا لیکن خلاف میں لکھا ہے کہ یہاں پہ موسیٰ کے خلاف جب یہ کھڑے ہوئے اس پورے باب کے اندر اگر آپ پڑھیں تو خلاف میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے بلایا باتچیت کے لیے تو اگر آپ سونویں باب کی ہم تیرمی آیت پڑھ لیتے ہیں تیرمی آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے جن کو بلایا موسیٰ کو کہنے لگے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لائے ہیں کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کریں اور اس پر بھی یہ طرح ہے کہ آپ تو سردار بان کر ہم پر حکومت جتاتا ہے اور وہ موسیٰ اور حروم کے خلاف ایک خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کی لیڈرشپ کو نہیں مانتے اور انہوں نے کہا کہ ہم حروم کی بھی کہانت اور لیڈرشپ کو نہیں مانتے اور یہ لوگ جو تھے لائی کے گھرانے کے لوگ ان کو اس نے سنجانے کی کوشش کی اس نے کہا یہ میرے گھرانے کے لوگ ہیں میرے قبیلے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بادشیت کی لیکن اقلاق میں لکھا ہے انہوں نے بڑا سکت موقف اتیار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کر سکتے اور سلام میں لکھا ہے کہ خدا کو بہت غصہ آئے اور خدا کو انتہائی غزب آئے اور خدا نے کہا موسیٰ کو کہ تو ایسے ایسے کرنا اور موسیٰ نے ان کا سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور خدا نے کہا موسیٰ کو کہ سب لوگوں کو کہے کہ جو بنی کورا ہیں ان کے خیموں سے دور ہٹ جاؤ اور سارے لوگ بنی کورا کے خیموں سے دور چلے گئے اور اس نے پھر رقیس کی ہوگی کہ اپنے گناہ سے توبہ کرو ایسے نہ کرو لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو پھر تم خدا کی عدالت کے لیے تیار ہو جاؤ اور نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہمارا بھی خدا ہے جیسے وہ تمہیں پیار کرتا ہے ہمیں بھی بیار کرتا ہے اس نے کہا اوکے تو پھر اس نے کہا موسیٰ ہم تیری لیڈرشپ کو اکسپٹ نہیں کرتے اب ہم تیری لیڈرشپ کو نہیں مانتے اس نے کہا ٹھیک ہے اور خلاہ میری کہا موسیٰ نے کہا خدا ہم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ویسے ہی مرے جیسے سارے مرتے ہیں اگر یہ ویسی ہلاک ہو جیسے سب لوگ ہلاک ہوتے ہیں تو پھر کوئی خاص بات نہیں ہے آج جو ہے خدا تمہیں ایک عجیب کام دکھائے گا آج تمہارے درویان ایک عجیب کام ہوگا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگا کہ زمین اپنا مکھڑ لے گی اور جتنے لوگ جو خدا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں خدا کی لیڈرشپ کے خلاف میں وہ زمین کے اندر سما جائیں گے اور خلاف میں اسی باپ کے اندر لکھا ہے کہ بنی کورا اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے لیے ایسا ہی ہوا خلاف میں لکھا ہے زمین نے اپنا مکھولا اور ان کو خیم اسمیت اپنے انظر لے لیا اور اس کے بعد زمین کا مکھ بند ہو گیا اور لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا ایک لمحے کے اندر ایک منٹ کے اندر جو ہیں بنی کورا کے لوگ جو موسیٰ کے اور حرون کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں ان کی لاشے تک انہیں میسر نہیں آئی اور کلام میں لکھا ہے اس کے باوجود جو بدی ہے لوگوں کے دنوں سے وہ گئی نہیں اور لوگ پھر تھوڑی دیر کے بعد شکایت کرنے لگے کہ موسیٰ دیکھ کتنے سارے لوگ تو نے مروا دیا مار دیا ان پر اس نے کہا نہیں 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 میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں مانے اور جب وہ ایسے کہنے لگے تو کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ آج میں ثابت کروں گا کہ کونسی لیڈرشپ میری طرح سے ہے اور کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا اس کو کہ تُو اسے کہے کہ اپنی لاتھیا لو بارہ قبیلے بارہ کے بارہ قبیلے اپنی اپنی لاتھی لے اور خدا کے حد کے سندوق کے سامنے رکھیں جس کی لاتھی جو ہے وہ پھل کھول جائے تر و تازہ ہو جائے وہ لیڈرشپ میری طرف سے ہے اور خدا نے کہا ہر کوئی اپنی لاتھی کے اوپر اپنا نام نکھے وہاں پہ رکھیں اور حروم کی لاتھی بھی رکھی گئی اور کلام میں لکھا ہے کہ حروم کی لاتھی جو ہے اس میں بادام کے پھول نکل آئی اور پکے ہوئے بادام اس کے اندر لگ گئے اور ایک ہی دن کے اندر ایک ہی رات کے اندر اور جب دوسرے دن جاکہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لاتھی جو ہے وہ اس کے اندر پھول اور بادام لگے ہیں انہوں نے دیکھا تو اس کے اوپر حروم کا نام لکھا تھا اور یہ بات خدا نے ثابت کی کہ یہ لیڈرشپ میری طرف سے ہے اور چونکہ لوگوں نے خدا کی دی ہوئی لیڈرشپ کو ریچیکٹ کیا تھا تو خدا نے کہا یہ لاتھی لے کے جو ہے وہاں تسندوق کے اندر رکھ دو تاکہ یاد رہے کہ لوگوں نے میری دی ہوئی لیڈرشپ کو ریچیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا واقعہ ہوتا ہے یہ بڑا مشہور ہے تکتیوں کا واقعہ خدا کہ حضور میں موسیٰ چلا گیا چالیس دن اور چالیس رات وہاں پہ رہا لوگوں نے سوچا پتہ نہیں وہ مر گیا ہے کیا ہوا اس کے ساتھ خلا میں لکھے اور انہوں نے نیچے بچڑا بنا لیا اور اس کے آگے ڈانس کرنے لگے ڈانس کا بڑا شوق ہوتا لوگوں کو بھانا چاہیے ہوتا ہے بس وہ کہا فڑا فڑ بچڑا بنا اور کچھ کریں تو انہوں نے بچڑا بنا لیا اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا پروگرام شروع کر دیا اور وہ ناچنے لگے اور گانے لگے اور خلا میں لکھا ہے وہ اس قدر یہ چیز بڑی کے بدکاری میں بدل گئی اور پر موسیٰ خدا ان کے حضور میں تھا اور چالیس دنوں میں یہ آخری دنوں کی بات ہے چار تین چار ہتے گالباً گزر چکے تھے اور خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا اور خدا نے اپنے ہاتھ سے تکتیاں کاٹن اور اس چکران کی تکتیاں پر خدا نے اپنے ہاتھوں سے احکام لکھے خدا نے اپنے ہاتھوں سے ان حکموں کو جو وہ اہد کو جو وہ لوگوں کے ساتھ بنی اسوائل کے ساتھ باندھنا چاہتا تھا خدا نے خود لکھا اور کلامیں لکھا ہے جب موسیٰ نیچے آیا تو اس کے دس حکم ہے اس کا سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ تو خدا کے ضرور کسی گئے مابود کو نا ماننا نہ اس کو جو آسمان کے اوپر ہے زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے کسی کشو بھی اس کے حضور میں نہ بنانا اور کلامیں لکھا ہے کہ جب موسیٰ اس پہاڑ سے نیچے آیا کوئی سینہ سے نیچے آیا تو وہ پہلے ہی حکم توڑ رہے تھے اور اس نے یہ تکتیاں توڑ دیں اور خدا اس کے بعد دوبارہ ان تکتیاں کو لکھے اس کو دیا اور جب یہ حکم اس نے توڑا بنی اسوائل نے تو خدا نے کہا یہ تکتیاں بھی لے کے اہد کا صندوق کے اندر رکھ دی جائیں اب یہ اہد کا صندوق جو ہے بنیادی طور پر اس کے اندر تین چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں من اس کے اندر ہے لٹی اس کے اندر ہے اور اہد کی تکتیاں اس کے اندر ہیں اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں اس بات کو پریزنٹ کرتی ہیں کہ خدا نے انسان کی خدا کی مہیا کردہ خوراں کو ریجرٹ کیا ہے انسان نے خدا کی مہیا کردہ لیڈرشپ کو ریجرٹ کیا ہے اور انسان نے خدا کے اہدام کو ریجرٹ کیا ہے اور یہ تینوں ریجرٹشنز اہد کے صندوق کے اندر رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر خدا نے کہا کفارہ گاہ بنائے جائے کیونکہ خدا کی حضوری جب آئے گی وہ انسان کی ان چیزوں کو جو اس نے خدا کے اخلاق کی ہیں کہ خدا کی ساری چیزوں کو ریجرٹ کیا ہے تو انسان کے اوپر غزب آ جائے گا خدا کا بنی اسرائیل کے اوپر خدا کا غزب آ جائے گا خدا کی عدالت ان کے اوپر آ جائے گی اور وہ موت کے اندر چلے جائیں گے کیوں کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے جی موت ہے وہ موت کا مزہ چکھیں گے اس لئے اس نے کہا اس کے اوپر کفارہ گاہ بنائی جائیں اور اس کفارہ گاہ کے اوپر سال میں ایک دفعہ سردار کہنے جاتا اور اس کے اوپر جا کے وہ خون چھڑکتا جو معافی کے لئے ہوتا اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ خدا ہمیں معاف کر دیں جہاں خدا کا خدا کی حضوری اور خدا کی قدرت وہاں پر موجود ہوتی خدا آئی صحیح کے صندوق کے اوپر موجود ہوتا اور خدا آئی صحیح کے صندوق کے اوپر دیکھتا تو اس سے پہلے کہ وہاں کے صندوق کے اندر تین اور ریجیکشنز کو جو انسان نے کی تھی ان کو دیکھتا اس کے اوپر ہی گویا پوری بنیسائی کی طرف سے معافی کا پیغام ہوتا خدا ان کے حضور میں خدا آئی صحیح کے حضور میں خدا آئی صحیح کے حضور میں تو ہمیں معاف کر دیں ہم نے تیری لیڈرشپ ریجیکٹ کی ہے ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں ہم نے تیرے مہیا کردہ پورا پوری جیکٹ کی ہے جو تُنہیں دی ہے ہمیں معاف کر دیں اور اس طرح سے خدا کی معافی ان کے درمیان رہتی آج میرا اور آپ کا کفارہ جو ہے وہ خدا یسو مسیح نے دیا ہے میں آپ کو انکریش کرنا چاہتا ہوں عزیزو چرچ میں انکریش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری زندگی کے اندر آپ کی زندگی کے اندر کسی روئیے سے بات چیز سے کسی ایکشن سے ان میں سے کسی چیز کے لیے ریجیکشن موجود ہے خداوند کی خوراک کے لیے خداوند کی مہیا کردہ برکات کے لیے یا خداوند کی لیڈرشپ کے لیے یا کسی طور سے خداوند کے احکام کے لیے تو خداوند کے لہو کے نیچے آ جائیں خداوند کی حضوری کے نیچے آ جائیں میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں آپ کے روکے ہوئے کام ہونے لگیں گے وہ چیزیں جن کے لیے آپ عرصے سے کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی خداوند آپ کی زندگی میں ان کو کھرناشر کر دے گا کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں سامویر کہیں پہ کوئی ایسی ریجیکشن ہے جس کو خدا جج کر رہا ہے ہولی سپیرٹ جج کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کپارہ گاہ کے نیچے آجائیے سریف کے نیچے آجائیے خدا مواف کر دے گا خدا بھول جائے گا خدا صاف کر دے گا اور آپ کو فتح نہیں فتح سے بڑھ کے غلبہ مل جائے گا آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجئے اپنے سروں کو جھکائیے خداوند کے حضور میں خداوند جو زورہ اور خدا ہے وہ ان لمحوں میں آپ کے درمیان موجود ہیں چار لمحوں کے لئے سوچئے کہ کہاں پہ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس نے میرے اور خدا کے درمیان رکاوٹ کو کھڑا کر دیا ہے معافی مانگیے توبہ کیجئے تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں بحالی کے دن آئے تازگی کے دن آئے نئے دن آئے برکت کے دن آئے اور ہم خداوند میں شادمان ہوں تینکیو چیزس تینکیو چیزس تینکیو چیزس خداوند آسمانی جلالی واپ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے نزیزوں کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں کہ تی برکت کا ہاتھ ہمیشہ ہم کی زندگیوں پر بڑھا رہے اگر کہیں پہ آئے خداوند خدا کوئی ایسی ریجیکشن ہے جو آئے خدا دن آزیزوں سے مجھ سے ایک تن تیرے خلاف ہوئی ہے یا ہو رہی ہے ہمیں اس کو انڈسٹینڈ کرنے کا فضل دے تاکہ آئے خداوند خدا ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور تیرے نام کا حصہ تر جلال دیں یسو کے نام میں آمین آئے ہمارے باپ ہمارے باپ آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری بادشاہت ہے برزی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روتی آج ہمیں دے جس طرح کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اور آپ ہمارے خدا یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاکو کی رفاقت اور شراقت آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہیں آمین آمین اسرائیل کی سلام کی آمین 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 موسیقی